بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور تمام بچوں نے کام بھی مکمل کر لیا ہوگا تو بیٹا آج ہم مشکی کام کریں گے مشکی کام میں سب سے پہلا کام سوال نمبر دو الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کرنا پہلا جملہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل رہتا ہے اب یہاں کون سالف استعمال کیا جائے گا آپ ان الفاظ کو دیکھنے ہیں وہم شک مرگھٹ ہندو کے مرد جلانے کے جگہ یہ بھی نہیں آئے گا یہاں پہ گھپ اندھیرہ بہت زیادہ اندھیرہ ہمارے دل میں اندھیرہ بہت زیادہ نہیں آتا سناٹا خاموشی نہیں مح بارش نہیں قوی شاواش کیوں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے یعنی مضبوط ہو جاتا ہے تو بچہ اس لفظ کی مدد سے ہم نے اس جملے کو مکمل کر لیا اس طریقہ کے مطابق آپ ان تمام جملوں کو مکمل کریں گے اگر کہیں پر بھی مسئلہ درپیش ہو آپ کو آپ نظم حمد کی بلندخانی کیجئے آپ کو وہ لفظ مل جائے گا جس کی مدد سے جملہ مکمل کرنا ہوگا پیچھا سوال نمبر دو کا جزبی یہاں پر بھی آپ مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالے جگہ پر کریں گے جیسے نمبر ایک خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان گیش ہو سکتے ہیں اب قوسین میں اس کا جواب موجود ہے گم تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن نظم حمد میں خطا یہ محاورہ استعمال ہوئے اوسان خطا ہونا تو آپ خطا کو یہاں پر لکھ دیں گے اس طریقے کے مطابق آپ خالی جگہ کو پر کریں گے سوال نمبر تین حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مجسے مصر مکمل کریں بکہ یہ حمد کے بند میں سے ایک مصرہ لیا گیا ہے جو بھی مناسب لفظ یہاں پر استعمال ہو اس کے مدد سے اس مصروں کو مکمل کرنا ہے جیسے جز علیف رہے پھر بھی قوی میرا اب یہاں پر جو لفظ لکھنا ہے جس کا سہارہ لینا ہے اگر آپ کو زبانی نظم حمد کو تین مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا اگر وہ لفظ آ رہا ہے جہن میں تو لکھیں اگر نہیں آتا تو دوبارہ نظم حمد کو پڑھیں تو آپ کو وہ لفظ مل جائے گا پہلے بند میں دوسرے بند میں دیکھا تیسرے بند میں چوتھے بند میں رہے پھر بھی جی پانچھے بند میں دیکھا چھتے بند میں دیکھیں چوتھا مصرہ رہے پھر بھی قوی جگر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا جیسے میں نے تلاش کیا جگر لفظ کو آپ بھی بیٹا پہلے خود سے حل کریں اگر حل نہ ہو تو پھر آپ نظم حمد کو پڑھیں وہ مناصب لفظ جس کے میں سے مصرہ مکمل کریں گے وہ بیٹا آپ کو مل جائے گا آپ کرتے بیٹا سوال نمبر چار ہے کالم علیف کالم بے کو آپ اس میں ملانا ہے بہت ہی آسان یہ لفظ بند میں استعمال ہوئے ہیں کالم علیف کے بھی کالم بے کے بھی تو جو مناصب ہوں اس کے ساتھ آپ نے اس سے ملانا ہے جیسے سفر یہ سفر جو جاری تھا کہاں سے شاعر بتانا چاہتا ہے میں جب گزرا تو میں خوف میں مبتلا نہیں ہوا اور اگر اس کے بیچ میں پہنچ گیا گھر سے خوص و دور جب بھی نہیں سمندر ملا دیا چاند نہیں ہو آگے پھر اسی مصرے میں اس کا جواب بھی موجود ہے گھپ اندھیرہ تو بتاہ اس طریقہ کے مطابق آپ اسے ملائیں گے اگر سمجھ میں نہیں آتا ملانے میں پریشانی ہو تو آپ نظم حمد کو پڑھیں ملانا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سوال نمبر نو درزل الفاظ میں سے مذکر اور موننس الگ الگ کر کے لکھیں تو بجھے الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے مذکر موننس کو الفاظ کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے بلکہ اسی کتاب پر ہی اس لفظ کے اوپر موننس کی علامت مذکر کی علامت لگا دیں میم واؤ حمزہ موننس کی علامت میم زال مذکر کی علامت ہو جائے گی اور اس کی شناخت مذکر موننس میں فیرزل لگات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیٹا دوسرا اس کے جملوں میں استعمال کر کے مذکر موننس کی مذکر موننس میں آپ فرق کر سکتے ہیں جیسے سمندر دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر القاہل ہے دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر القاہل ہے یہ سمندر مذکر بیٹا بتاؤ شام کیا ہے موننس شاوار بیٹا بتاؤ جڑ کیا ہے موننس وہم کیا بیٹا وہم میں پڑ جاتی ہیں مذکر مرگھٹ مذکر آندھی موننس شاواش بیٹا بتاؤ اندھیرہ مذکر آسمان مذکر اس طریقہ کے مطابق بیٹا آپ مذکر موننس میں فرق کریں گے جملوں میں استعمال کر کے یا فیروزل لوگت کی بدل سے سوال نمبر دس درزل الفاظ کی جمع لکھیں بیٹا آپ بتائیں جمع کی تعریف آپ نے پڑی ہوگی ایک سے زائد کے لیے استعمال ہو ایک سے وہ الفاظ جو ایک سے زائد کے لیے استعمال ہو جھونکا واحد ہے جمع واحد شابہ کیا جمع بنے گی جھونکے شابہ رات بیٹا بتاؤ راتیں تارہ بیٹا بتاؤ تارے خطا کے بیٹا بتاؤ خطا واحد ہے جمع واحد شابہ جھونکے ناؤں خطائیں انگارہ انگارے سوال نمبر گیارہ سوال نمبر گیارہ الفاظ دیے گئے ہیں خانے میں اور دوسرا خانہ خالی ہے اوپر لکھا ہوئے ہم کافیہ الفاظ ہم کافیہ کی تعریف آپ نے پڑی تھی ہم کافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو یعنی ایسے الفاظ جو نظم کے اشعار میں استعمال ہوں اور ہم کافیہ ہوں ہم کافیہ یعنی ہم آواز الفاظ اب سہر کا ہم کافیہ آپ تلاش کریں کوشش کریں اسی نظم حمد میں جو ہم کافیہ الفاظ استعمال ہوں انہی کو لکھیں اگر کسی لفظ کیا نہ ملے تو پھر آپ کوئی اور لفظ بھی لکھ سکتی ہیں جیسے پہلے بند میں پہلے بند میں سہر کا نظر استعمال ہوا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہم کافیہ الفاظ تو بچہہ اس طریقے سے آپ نے ہم کافیہ الفاظ دکھنے ہیں دوسرا لفظ بھی آپ دیکھنے تارے چارے مارے یہ ہم آواز الفاظ ہیں اس طریقہ کے مطاقی بیٹا آپ ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ رکھیں گے بچہہ نظم حمد کا آخری کام جو آپ نے نوڑ پر کرنا ہے حمد کا مرکزی خیال مرکزی خیال سب سے پہلے شاہ سرخی مرکزی خیال قوسین میں جس نظم کا لکھا جائے اس نظم کا نام پھر اسے خط کا سیجدہ کیا جائے گا ایک انچ کے فاصلے سے مرکزی خیال کا آغاز کیا جائے گا اب اس مرکزی خیال میں جتنے پوائنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی خوف کے مقامات بتائے گئے ہر وسرے میں جرانی چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہر بند کے آخری مسرے میں آپ نے دیکھا اللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات کو ہر جگہ موجود ہونے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تو نظم حمد میں شاعر اللہ تعالی کی ذات پر کامل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص بھی جو انسان بھی اپنے ذہن میں یہ یقین پختہ کر لے کہ میرا اللہ مجھے پاننے والا ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر اسے کوئی چیز بھی خوف زدہ نہیں کر سکتی اگر کوئی مسئیبت پریشانی اس پر آتی ہے تو آسانی سے اس پر قابو پاسکتا ہے یعنی سبر کر سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے بیٹا یہ تھا آج کا کام آپ نے سوال نمبر دو تین چار نو دس گیارہ پہ جو سوالات میں نے بتائے گئے جی آپ نے درسی کتاب پر حل کرنے ہیں کچھ آپ نے حصہ کر لیا ہے بھکی آپ نے حل کرنا ہے سوال نمبر بارہ بیٹا نظم حمد کا آخری کام یعنی مرکز خیال بیٹا آپ نوٹ بک پر لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ